درخواستیں مانگی گئی تھی اور ان درخواست اس سے دوران پورے پاکستان سے دس تینوں میں کل تین لاکھ اٹھتیس ہزار چھے سو چھانویں درخواستیں محصول ہوئیں تین لاکھ اٹھتیس ہزار چھے سو چھانویں درخواستیں حج کے لیے محصول ہوئیں جو کہ ایٹی نائن تھاؤزنڈ اور فورٹی گروپس اور مشتمل ہیں مختلف گروپس اس پر مشتمل ہیں یعنی اتنے ہزار یہ گروپس ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرکاری سکیم میں حج کے خواشماند ہیں الحمدللہ دو ہزار تیرہ سے پہلے سرکاری سکیم میں جانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے دو ہزار بارہ میں پانچ ہزار لوگ کام تھے دو ہزار تیرہ میں ایک ہزار کام تھے لیکن دو ہزار تیرہ کا جو آپریشن اس قومت نے کرایا اور اس کے بعد اس میں بتردریج اضافہ ہوتا رہا دو ہزار چودہ میں ایک دن میں ایک لاکھ ستائیس ہزار درخواست آئی اور اسی طریقے سے دو ہزار پندرہ میں دو لاکھ ستر ہزار اپلیکیشن آئی تھی جبکہ ہمارا کوٹہ صرف تقریبا ستر ہزار تھا اور دو ہزار سولہ میں دو لاکھ اسی ہزار درخواست آئی اور کوٹہ وہی تھا تقریبا ستر ہزار تو اس سال اس سے بھی بڑھ کر جبکہ ہم نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ پہلے پانچ سال کی پابندی تھی اور اس کو بڑھا کر سات سال کی پابندی کر دی کہ سات سال تک کہ جن لوگوں نے حج کیا وہ نہیں جا سکیں گے اس کے باوجود تین لاکھ ستیز ہزار اور چھ سو چھانویں درخواست آئی ہے اور ان درخواستوں کو مختلف بینکوں کی جو دس شیڈول بینک ہیں ان کی برانچوں کے ذریعے یہ درخواستیں حصول ہوئیں ان بینکوں میں نیشنل بینک آف پاکستان الائیڈ بینک لیمیٹر ایم سی بی بینک لیمیٹر یونائٹڈ بینک لیمیٹر عبیب بینک بینک الفلا بینک آف پنجاب حبیب میٹرو پل ہٹن بینک نیزان بینک اور ذریع ترکیاتی بینک لیمیٹر شامل تھی آج درخواستوں کی ماد میں جمع ہونے والی رقم کو شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھا گیا ہے یہ بھی الحمدللہ ہماری حکومت نے پہلی دفعہ یہ پابندی لگائی کی صرف اور صرف شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھا جائے گا دوہزار پندرہ اور سولہ میں قرآن دازی کے ذریعے گورنمنٹ ہائی سکیم کے حجاج کرام انتخاب کے اقدام کو وسیع پیمانے پر اس کی شفافیت کی وجہ سے سرائے گیا لہٰذا حج دوہزار سترہ بھی قرآن دازی کے ذریعے اجاج کی سیلیکشن عمل میں لائی جائے رہی ہے اس لیے کہ الحمدللہ سے لوگ بھی مطمئن ہوئے اور اسی طریقے سے اجاج کی طرف سے اس دوران جو ہم نے کام کیا اجاج کی طرف سے مشاورتی ورکشاپ اور تحریری طور پر وصول ہونے والی تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حج سکیم دوہزار سترہ کا نفاظ ساٹھ فیصد کے تناسب سے گورنمنٹ حج سکیم اور چالیس فیصد کے تناسب سے پرائیویٹ حج گرپ ارگنائزرز ارگنائزرز کی وساطت سے عمل میں لائے جائے گا ساٹھ فیصد گورنمنٹ اور فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایچ جی اوز کے لیے تاہم چونکہ کوٹے کی تقسیم کا معاملہ ابھی تک معزد دالتوں میں زیرہی غور ہے لہذا گورنمنٹ حج سکیم کے ساٹھ فیصد کوٹا جو تقریباً ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھ بیس بنتا ہے ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھ بیس میں سے ہارڈ شیف کی سیٹیں منا کر کے ایک لاکھ پانچ ازار تین سو چھتر میں سے پچاس فیصد جو پچاس فیصد تقریباً ستاسی ازار آٹھ سو ستنہ بنتا تھا اس کو قرآن دازی کے بعد کامیاب کرا دیا جائے گا جبکہ اس میں سے ایک بات آپ کو یعنی یہ سن کر بڑی خوشی بھی ہوگی اور یہ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگ جو عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں اور انہیں موقع ملنا چاہئے کہ وہ حج جیسی سعادت اصل کریں تو ہمارے جو ایج وائز درخواستے آئی ہیں اس میں نوے سے لے کر سو سال تک کہ جو ایج کے لوگ تھے ایک سو ستر ہیں ایک سو ستر اور اسی طریقے سے سو سے لے کر سو سے اوپر کی جو ایج ہے وہ تقریباً ستائیسے ہیں یہ کل ایک سو ستانوے بنتے ہیں یہ کل ایک سو ستانوے بنتے ہیں تو ہم نے ٹرائی منسٹر کی پروول سے الحمدللہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک اٹنڈنس بھی ہوگا تو یہ تین سو چرانوے لوگ بنتے ہیں جو کہ اس ایج کے لوگ جو ہیں ان کو قرآن دازی سے ایجمٹ کیا جائے گا تاکہ انہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ حج کر سکیں تو یہ اس میں ایجمٹ کر کے جو ستائیس ہزار چار سو ستائیس ہزار چار سو انیس ساری جی ساری ستاسی ہزار چار سو انی جو حجاج ہیں وہ قرآن دازی کے ذریعے کامیات قرار دیے جائیں گے جبکہ باقی دس فیصد جو ہے جو ستنہ ہزار پانچ سو ترینٹھ کو ویٹنگ ڈیسٹ میں رکھا جائے گا اس کی بھی قرآن دازی ہوگی لیکن اس کو ویٹنگ ڈیسٹ میں رکھا جائے گا اور عدالتوں کے ختمی فیصلے کے بعد دس فیصد ویٹنگ ڈیسٹ والے درخواست گزاروں کو معزز عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں مطلع کر دیا جائے گا یہ تقریباً جس طریقے سے الحمدللہ کے آج جمعت المبارک کا دن ہے اور مبارک دن میں مبارک کام بھی ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ایک نیک مبارک کام کے لیے ہم یہاں جمعہ کی نماز کے بعد یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر جو حاضری دینے کے لیے قرآن دازی جو کرائی جا رہی ہے اس میں ہمارا بھی اللہ کرے کوئی حصہ ہمیں بھی مل سکے تمام درخواست گزاروں کو قرآن دازی کے نتائج کے اطلاع بزریا ایس ایم ایس آج شام تک کر دی جائے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ قرآن دازی اور اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر جو کہ ویب سائٹ دی ہے اس پر بلکل وہ دیکھا جا سکتا ہے اور حج انقواری نمر جو دیا گیا ہے اس پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے بھی سب کو متلک کر دیا جائے گا قرآن دازی میں کامیاب ہونے والی کامیاب ہونے والے درخواست گزاروں کو دس مائی دو ہزار سترہ تک دس مائی دو ہزار سترہ تک اپنے پاسپورٹ متعلقہ بینک برانچ میں جمع کروانا لازمی ہوں گے جتنے بھی پاسپورٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہی قرآن دازی میں ناکام ہونے والے درخواست گزار اپنی بینک برانچ سے اپنی جمع کردہ رقم دفتری اوقات میں بینک سے واپس لے سکتے ہیں اس کے لئے وزارت کی الگ سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں جو لوگ جن کے نام رہ جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے مطالقہ بینک کی برانچ سے وہ اپنی رقم لے سکتے ہیں اگر کوئی بینک پیسے واپس کرنے میں پسپیش سے کام لے تو درخواست گزار وزارت کے اکاؤنٹ افیسر سے یہ نمبر دیا ہوا ہے نائن ٹو زیرو ایٹ فور سکس فائی زیرو فائی وعنی اسلاموات کا نمبر ہے پر رابطہ کر کے اس برانچ بینک برانچ کی شکایت کر سکتا ہے یہ جو جتنی ابھی ری شفل بھی ہو رہا ہے میڈم میرا خیال میں ساری کچھ آپ کو تفصیل بھی بتائیں گی لیکن اس سال جس طریقے سے الحمدللہ میں نے کہا دس بینکوں کے ذریعے ساری درخواستیں وصول کی گئی ہیں اس میں وہ ترتیب بھی ہے جو سب سے زیادہ کس بینک نے درخواست لی اس سے کم کتنی وہ بھی ہمارے پاس باقاعدہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی یعنی جس سٹیشن سے حاجی چاہتا ہے کہ وہاں سے وہ لپارچر کرے تو اس کی بھی باقاعدہ فگر آگئے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ حاجی مطلب ہے اس حصہ جو کہ ہمارے دس ائرپورٹ ہیں ان سے انشاءاللہ وہ روانہ ہوں گے وہ بھی باقاعدہ اس طریقے سے آگئے اور اس کے ساتھ ایج وائز جس طرح ہم نے ورکاوٹ کر کے آپ کے سامنے یہ جو ایک سو ستانوے لوگ تھے ان کے نام رکھیں اس طرح تقریباً ایج وائز بھی ڈیٹیل الادہ الادہ آئی ہوئے کہ اتنے لوگ یعنی سیج کے لوگ جا رہے ہیں اس میں مختلف ایج کے لوگ ہیں اور الحمدللہ کے ہر ایج کے لوگ زیرو سے لے کر یعنی سو سال سے اوپر تک تقریباً اتنی زیرو مقزل ہے جو بچا گر چند ماہ گا جو سال پورا نہ ہو سال سے کم چھوٹا بچا تو